بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ فتنہ فساد اور بلا وبا آزمائش اور امتحان کے زمانے میں اور اس وقت مسلمانان ہند اور مختلف ممالک میں مسلمان جن مسیبتوں سے دو چار ہیں اور ایک تو آسمانی بلا وبا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور جب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو زمین والے کو بھی ناراض کرا دیتا ہے تو زمین والے بھی ہم سے ناراض ہیں کہیں بھی جائیے مسلمانوں کے لیے کوئی وقار ان کا مقام ان کی عزت مٹی میں مل چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جن حالات سے مسلمان دو چار ہو رہے ہیں یہ بہت دکی بات ہے کہ کب یہ ظالم حکمران مسلمانوں سے ان کو نجات ملے گی مسلمانوں سے یہ کب اپنے ظلم و ستم اور طاقت کے بلبوتے پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں کب انہیں نجات ملے گی ان کو نجات ملے گی جب مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم ہوگا حق اور ہدایت اس کے زندگی کا مقصد ہوگا اور زندگی کی فکر مسلمان جب تک نہیں کرے گا کہ وہ کس لیے مسلمان ہیں اور مسلمان کس لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اللہ تعالی نے جب ہمیں مسلمان بنایا اور اس نعمت اسلام کی ناقدری اور نعمت اسلام کی توہین اور نعمت اسلام کی ہم نے خود پامال کر دیا تو اللہ تعالی نے ہمیں زلیل اور رسوہ کر دیا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا نا نقوم عزنا اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اسلام کے ذریعے عزت اور سربلندی اتا فرمایا ہے مہمہ طلبنا العزت بغیری ادلنا اللہ جب ہم نے عزت کو ڈھونڈا اور عزت کو تلاش کیا اسلام کے غیر میں تو اللہ نے ہمیں زلیل کر دیا اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ اپناتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ گمراہی کا اور اللہ تعالی اس کو قبول نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بھی عمل کوئی انسان کرتا ہے اور وہ عمل نبی کی سنت میں نہیں ہے نبی کی سنت اور طریقے میں دلیل نہیں ہے تو وہ مردود ہے غیر مقبول ہے اور وہ بیدات ہے یا تو گمراہی ہے آج مسلمانوں کی اکثریت اس چیز سے محروم ہے کہ آج ہم دین میں حق پر ہدایت پر ثابت قدمی نہیں ہے اس لیے آج ضرورت ہے ہم ہر مسلمان ہر عقل سمجھدار جو بھی مسلمان ہے کہ وہ فکر کرے اپنے آپ کی قو انفوسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو باچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہر انسان کوشش کرے اپنے آپ کو اللہ سے کی طرح رجوع کرے توبہ کرے اور اس کے لیے آئیے میں آپ کو کچھ وسائل کچھ اسباب اور کچھ چیزیں جس سے ہم دین میں ثابت قدمی اور حق اور ہدایت پر ثابت قدمی حاصل کر سکتے ہیں ہر مسلمان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے آج ایاشی بیہیائی فحش ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہے موبائل میں رکھا ہوا ہے اور ہر وقت لوگ اسی میں مگن ہیں اور پھر گلا شکوہ ایک عام ہو گیا ہے کہ حکومت ہم پر ظلم کرتی ہے فلا آدمی ہم پر ظلم کرتا ہے ہمارے کام ہماری چیزیں لا حولہ ولا قوت اللہ گلا اور شکوہ اور رونی کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ قوم اگر اسی طرح سے رہے گی تو حلاق ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہوش میں آئیں اپنے آپ کو بنائیں آئیے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے نمبر ایک کسرت دعا دعا کسرت سے کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے انابت الاللہ رجوع الاللہ اور مناجات الاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنا اور کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انہ قلو وبنی آدم بین اسبعین رحمان تمام انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھر دیتا ہے اور جیسے چاہتا اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہدایت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے اس لیے کہ حکم اس کائنات میں اس دنیا میں اللہ عز و جل کا چلتا ہے اور مخلوق تو ساری اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ رب العالمین اسی کو ہدایت دیتا جو اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کسرت سے دعا کرتا ہے تو وہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا اور وہی شخص دعائیں کسرت کے ساتھ کرے جیسا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثبات قدمی کی اللہ سے دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طعاتک اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت اور فرمابرداری پر پھیر دے کیونکہ يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ عبراہیم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہیں اور قول توحید قول ایمان ایمان جتنا صحیح ہوگا توحید جتنی صحیح ہوگی جتنا نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع اور پابندی ہوگی اتنا وہ ثابت قدم ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تو نبی علیہ السلام ہمیشہ دعا فرماتے تھے ہر قدم پر آپ دعا فرماتے تھے اور جب گھر سے نکلتے تو آپ دعا فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی اور گمرائی سے بچنے کے لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا اے پروردگار ہمیرے دلوں کو گمراہ نہ کیجئے ہدایت کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہمیں ملی ہے دین اسلام ہمیں ملا ہم مسلمان ہیں مگر ہم نے ہدایت کو کھو دیا ہے تو اس کے لئے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسرت کے ساتھ دعا کریں دوسری چیز ہے قرآن کریم یہ قرآن کریم وہ زمانے میں موزت سے مسلمہ ہو کر آدھ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہدایت والی کتاب ہے اور ہماری زندگیوں کی اصلاح کرنے والی اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنے والی اور دین میں استقامت پیدا کرنے والی دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور خوشیاں اور فلا اور بحبودی اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے ساتھ میں یہ اللہ رب العالمین کا حکم یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید اسی کو ہدایت دیتا ہے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے جو ٹیڑا آدمی ہے اس کو ہدایت نہیں ملنے والی تو آدمی کو چاہیے کہ فکر کرے ان حالات میں اگر اپنے آپ کو اگر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں اپنے مقام میں اور تو ایک ہی راستہ ہے دین کی طرف پلٹ کر آئیں اور اللہ نے فرمایا یہ قرآن مجید اسی کو ہدایت دیا جو سیدھے آدمی ہے ٹیڑے آدمی کو جیسے شراب خانے میں کوئی بیٹھا ہے شراب پی رہا ہے تو اس کو کان پکڑ کے اللہ تعالیٰ نہیں نکالتے مسجد کے سامنے سے مسلمان گزر رہا ہے ازان ہوئی یہ نماز ہو رہی ہے مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کان پکڑ کے مسجد میں نہیں لاتے جب تک کہ اس کے دل کے اندر اس بات کا حساس نہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے مجھے برائی نہیں کرنی ہے تو یہ قرآن مجید بھی اسی کو ہدایت دیتا ہے جو آدمی اپنے رب کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اللہ نے فرمایا رسول کہتے ہیں اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے پڑھنا نہیں جانتے پڑھتا بھی ہے تو سمجھتا کوئی نہیں ہے اس کے اندر تدبر نہیں کرتا ہے یہ کتاب اللہ نے فرمایا یہ قرآن مجید جو مبارک کتاب ہے جس کو نازل فرمایا تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے تدبر کرے اور اقل مند لوگ اس سے نصیت حاصل کریں آج اس کو پڑھنے والے کہاں ہیں تدبر کرنے والے کہاں ہیں قرآن کو سمجھنے والے کہاں ہیں اور وَعِدَا تُلِيَتْ عَلِهِمْ آیَا تُحُزَادَتْ هُمْ اِمَانَا جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان کی اصلا کریں اور اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو جو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے اپنے دین کی طرف پلٹ کر آئیں ہر گھر میں قرآن کی فکر کی جائے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے ہر گھر میں ہر مرد و عورت بچہ بڑا جوڑ بڑا جوان سب قرآن مجید کو پڑھنے لگ جائیں تو پھر انشاءاللہ انقلاب آئے گا مسلمانوں میں نمبر تین ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں برائیوں کو دور کر دے اور برے ساتھیوں کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی میں اچھے ساتھیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علا دین خلیلی آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنذُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ تو تم میں سے ہر آدمی کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے آج ہمارے دوست جن کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ سارے کے سارے فاسق اور فاجر لوگ ہیں جو جھوٹ دھوکہ غداری بے وفائی دھوکے بازی اور زندگی سب تباہ کر دیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پورا معاشرہ گندہ ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیسی صالح وہ مثل الجلیسی سو نیک انسان کی صحبت کی مثال اور برے انسان کی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اگر اتر کی دکان میں جائے اتر کی دکان میں جائے تو وہاں پر اتر خریدے پرفیوم خریدے تو خشبو اس کے ساتھ آئے گی اگر وہ خشبو نہ بھی خریدے صرف وہاں جانے سے اس کی محق اور اس کی خشبو اس کے کانوں میں اس کے جسم معتر کر دیتی ہے صرف وہاں پہنچنے سے تو برے اچھے انسان صالح انسان نیک انسان کی صحبت آج نوجوانوں کو بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم برے ساتھیوں کو چھوڑیں جو واتس اپ ٹیوٹر اور مختلف انسٹیگرام مختلف چیزوں سے ایک دوسرے کو برائیاں بھیجتے ہیں ننگی تصویریں بےہیائی اور نشر و اشاعت میں سب گناہ کے کام کرتے ہیں اور آج ہم ان ساتھیوں کو جب تک نہیں چھوڑیں گے ان برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے ضروری ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے سو انسانوں کو قتل کیا تھا اللہ کے نبی نے کہا فرمایا بولا جاؤ تم جہاں رہتے ہو وہ زمین اچھی نہیں ہے وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں ان کی صحبت چھوڑو نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ تو دوستو ضروری ہے کہ آج ہم اپنے دوستوں کو بدلیں اللہ کے نبی نے فرمایا نیک انسان کی مثال کیسی ہے جس کی صحبت ہم اختیار کرتے ہیں جیسے خوشبو ہم نے خریدہ نہیں لیکن اس کی صحبت میں بیٹھنے سے خوشبو تو ہمارے اندر آئے گی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا تو وہ برائی نہیں کرتا ہے اور نہ آپ کو برائی سکھاتا ہے بلکہ نیکی سکھائے گا علمات سکھائے گا اور برے انسان کی مثال اللہ کے نبی نے بتایا کہ جیسے لوہار کی بھٹی میں اگر آپ چلے گئے تو وہاں چنگاری سے آپ کے کپڑے جل جائیں گے یعنی وہ انسان آپ کو برائی سکھائے گا آپ کو جہانم میں لے جائے گا اگر وہ برائی نہ بھی سکھائے تو کم از کم اس کی صحبت میں بیٹھنے سے جیسے لوہار کی بھٹی میں جانے سے دھواں آپ کے کپڑوں میں لگے گا دھواں آپ کے اندر جائے گا تو دھواں کی بدبو تو آپ کے اندر آئے گی اس کی صحبت میں بیٹھنے سے نہوست آپ کے اندر آئے گی تو اس لیے آدمی کو اپنے زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكَمَعَ الَّذِينَ دُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ میں رہیے جو اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا مندی کو ڈھونتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ذرا برابر بھی اپنے چہرے کو نہ پھیر لی جائے انہوں کو اپنے آنکھوں کو ان سے دور مت کیجئے اور اس آدمی کے ساتھ مت رہیے اس کی بات مت مانیے جس کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہے آج مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے تو اس لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے اور برے دوستوں کو چھوڑ دے ورنہ شرمندگی اور بربادی آج مسلمانوں کی جو کچھ ہو رہی ہے ہمیں پتا ہے تو آج ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو دین میں ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو اختیار کریں برے لوگوں کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد نمبر چار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں محنت کریں کہ دین کے جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر ان کو پورا کریں دین کے واجبات ہیں شریعت کے حکام ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا اس کو پورا کرنا ہے اور ان کے اندر کوتا ہی نہیں کرنی ہے اور نماز خاص طور پر جو لوگ ہمارے دین میں محنت اور کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ میں ہیں تو نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ جو محنت آدمی کرتا ہے تو ان میں سب سے بڑی چیز ہے نماز ہے نماز کیونکہ یہ نماز کیا ہے یہ انسان کو مدد کرتی ہے نماز انسان کی مدد کرتی ہے اللہ نے کہا اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے زندگی میں مدد حاصل کرو اور نماز کیا کرتی ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اللہ نے فرمایا یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائی سے اور گندی چیزوں سے انسان کو بچاتی ہے اور اللہ رب العالمین نے نماز کو حکم دیا ایسی نماز جو عام نماز ہے جیسا کہ لوگ پڑھتے ہیں جاتے وہ مرغے کی ٹھونگ کی طرح مارتے ہیں کوہ ٹھونگ مارنے کی طرح مارتے ہیں اور نماز میں چوری کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے وڑا چور نماز کا چور ہے تو اس طرح سے ایسی نماز نہیں بلکہ خوشو اور خضو والی نماز ہو اور نمبر پانچ ہے آخری چیز ہے کہ آدمی علم دین حاصل کرنے اور علموں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بی خیرن یفقی ہوو فی الدین جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ جاتا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہمارے لئے دین کا علم حاصل کرنے میں ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان دین کا علم حاصل کرنے کی فکر کرتا اور اس میں چلتا ہے تو اس کا چلنا اس کا مقام اس کا راستہ جنت والا راستہ ہے اور انسان جو علم دین حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے زندگی میں نور آتا کرتا ہے اور یہ علم دین علم شکر